انتظار کی گھڑیاں ختم آٹھ فروری فیصلے کا دن آ گیا پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے عام انتخابات کے لیے آج پولنگ ہوگی ملک کی باغ دوڑ کون سمالے گا فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ملک بھر میں قومی اسمبلی کی دو سو پینچسٹ صوبائی اسمبلیوں کی پانچ سو اکانویں نشستوں پر میدان سجے گا ملک بھر میں نوے ہزار چھ سو پچھتر پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ستائیس ہزار چھ سو اٹھائیس حساس اٹھارہ ہزار چار سو سنتیس پولنگ سٹیشن اندھائی حساس قرار بارہ کروڑ پچاسی لاکھ سے زائد ووٹرز حق رہے دہی استعمال کریں گے پولنگ سو بارٹ سے شام پانچ بجے تک بلا تاتل جاری رہے گی بارہ کروڑ پچاسی لاکھ سے زائد ووٹرز حق رہے دہی استعمال کریں گے ملک کی باغ دوڑ کون سمالے گا فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے کون ہوگا کابیاب کون ہوگا ناکام سب کی نظریں آج کے انتخابی مارکے پر ہیں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے عام انتخابات کے لیے آج پولنگ ہوگی الیکشن کمیشن اور پاکستان نے عام انتخابات کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں الیکشن منیجمنٹ سسٹم کو فعال کر دیا گیا الیکشن میٹیریل بھی پولنگ سٹیشنز پر پہنچا دیا گیا پولنگ سٹیشنز کی سیکیورٹی پولیس اور سیول آرمڈ فورسیز نے سنبالی اسلامبہ سے رپورٹ دیکھئے عام انتخابات کی تیاریاں مکمل الیکشن منیجمنٹ سسٹم فعال کر دیا گیا ملک برمے نوے ازار سے زائد پولنگ سٹیشن ای ایم ایس سے لنک قومی اسمبلی کے ریٹرننگ افسران کو ڈیٹا انٹی کے لیے چار صبحی اسمبلی کے ریٹرننگ افسران کو تین لیپ ٹاپ فراہم پولنگ سٹیشنز کی سیکیورٹی پولیس اور سیول آرمڈ فورسیز نے سنبال لی پریزائیڈنگ افسران کے موبائل میں بھی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر کے فعال کر دیا گیا دوسری جانب چیف الیکشن کمیشنر نے پریزائیڈنگ افسران کو فارم پنتالیس احتیاط سے تیار کرنے اور پولنگ ایجنٹ سے دستخط کرانے کی ہدایت کی ہے فارم پنتالیس کو پولنگ سٹیشنز کے باہر عویزہ کرنے اور پولنگ ایجرز کو فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے الیکشن کمیشن نے غیر ملکی مبسرین کے لیے الگ سے ڈیش بورٹ تیار کر لیا جبکہ غیر ملکی مبسرین کے لیے مرکزی سیکیورٹیر میں خصوصی کیمپ بھی قائم کیا گیا ہے جہاں مبسرین انتخابی عمل کے ساتھ ساتھ نتائج کے بھی مشاہدہ کر سکیں گے پاکستان ٹیلی کمیونگیشن اتھارٹی نے انتخابات کے موقع پر انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے وضاحتی بیان جاری کر دیا اور پی ٢ے کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند نہیں کرے گی پی ٢ے نے انٹرنیٹ کی بندش سے مطالق اپنے بیان میں تصدیق کی ہے کہ انتخابات کے دن صارفین کو انٹرنیٹ کی سہولت مئیسر ہوگی پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ ہم انتخابات کے موقع پر انٹرنیٹ بغیر کسی رقابت کے کام کرے گا شباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے کہ ملک پر کون حکمرانی کرے گا ہمیں بڑے فیصلے کرنا ہوں گے اگر سادہ اکسریت ملتی ہے تو نواز شریف وزرعظم ہوں گے اور حکومت بنتے ہیں تو ایک اور آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہوگا شباز شریف کی جانب سے کہا گیا موشت کے حوالے سے سخت فیصلے کرنا ہوں گے ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے اور آئی ٹی کے شعبے میں کام کی ضرورت ہے پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے کہ ملک پر کون حکمرانی کرے گا ہمیں بڑے فیصلے کرنا ہوں گے اگر سادہ اکسریت ملتی ہے تو نواز شریف وزرعظم ہوں گے حکومت بنتے ہی ایک اور آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہوگا موشت کے حوالے سے سخت فیصلے کرنا ہوں گے ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے آئی ٹی کے شعبے میں کام کی ضرورت ہے شباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے کہ ملک پر کون حکمرانی کرے گا اور ہمیں بڑے فیصلے کرنا ہوں گے اگر سادہ اکسریت ملتی ہے تو نواز شریف وزرعظم ہوں گے حکومت بنتے ہی ایک اور آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہوگا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ موشت کے حوالے سے سخت فیصلے کرنا ہوں گے ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے آئی ٹی کے شعبے میں کام کی ضرورت ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بٹو کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ وزرعظم بن گئے ان کو آٹھ فروری کو معلوم ہو جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہیں بانی پی ٹی آئی نے نفرت اور تقسیم کی سیاست کی ہے میاں صاحبی اسی سیاست کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں ہمیں نفرت کی سیاست کو ختم کر کے غربت اور مہنگائی کے خلاف لڑنا ہے جب تک ملک میں سیاسی استحقام نہیں آئے گا معاشی استحقام لانا ناممکن ہے میاں صاحب جو ہے یہ انپریشن دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ آٹھ فروری کے بعد نہیں وہ اب سے وزیرعظم بن گیا ہے مگر انشاءاللہ میاں صاحب کو آٹھ فروری کو لگ پتا جائے گا کہ پاکستان کے عوام کے خیالات کیا ہے گیر الیکشن میں فری ان فیر الیکشن پر سوال اٹھتے ہیں لیول پلین فیل پر سوال اٹھتے ہیں جہاں تک خان صاحب کی بات ہے وہ تو اسی یہی سیاست کھیلتا آ رہا ہے اور اب انہوں نے جو سیاست کیا ہے وہ نفرت اور تقسیم کے سیاست جو کہ اب میاں صاحب اسی سیاست کو آگے لے کر جانا چاہ رہا ہے میں تو پاکستان کے عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہمیں اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنا ہے فری ان فیر الیکشن لیول پلین فیل کے مطابق ہوں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو گراؤن پر پوزیشن ہے خاص طور پر یہاں بہت تگرہ ہے جہاں تک سبائی حکومت کے سوال ہے فری ان فیر الیکشن میں ہمیں ضرورت نہیں پرے گا کسی ایم کیو ایم کا یا کسی اور کا حکومت بنانے کے لیے فوراں تین تیس پر سلمان اکرم راجہ کی پارٹی ظاہر کرنے کی درخواست مصرد الیکشن کمیشن نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی امیدوار سلمان اکرم راجہ کو ازاد امیدوار قرار دینے کے خلاف درخواست پر دو فروری کو فیصلہ محفوظ کیا تھا اسلامباد سے یہ رپورٹ دیکھیں فوراں تین تیس پر سلمان اکرم راجہ کی پارٹی ظاہر کرنے کی درخواست مصرد الیکشن کمیشن نے دو فروری کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی امیدوار سلمان اکرم راجہ کو ازاد امیدوار قرار دینے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا محفوظ فیصلہ ڈیڈی لاز سائمہ جنجوہ نے پڑھ کر سنایا فارم تین تیس امیدواروں کے ناموں کے مندرجات پر مشتمل فارم ہوتا ہے اور سلمان اکرم راجہ کے فارم تین تیس پر ان کی پی ٹی آئی سے وابستگی درج نہیں ہے دنیا بھر میں انتخابات کے دوران نوجوان ووٹرز اہم کردار ادا کرتا ہے اسی لئے بیسر ممالک نے ووٹ ڈالنے کی عمر میں کمیل آئی زیادہ تر میں اٹھارہ سال جبکہ کچھ ممالک میں سولہ اور سترہ سال کے نوجوان ووٹ ڈال سکتے ہیں ووٹرز کی عمر کے اعتبار سے پاکستان نوجوانوں کا ملک سمجھا جاتا ہے جہاں گزشتہ الیکشن سے اب تک تقریباً چوبیس فیصد ووٹرز کی عمر اٹھارہ سے پچیس سال کے درمیان ہے بیسویں صدی کے اختتام اور اکیسویں صدی کے آغاز میں دو سو سنتیس ممالک اور ریاستوں میں سے دو سو پانچ میں ووٹرز کی عمر اکیس سے کم کر کے اٹھارہ کر دی گئی ہے جاپان بھارت پاکستان اٹلی سکوٹلینڈ آسٹریہ مراکش مالدیب جبکہ جرمنی یوزیلینڈ سمیت کئی ملکوں میں سولہ اور سترہ برس کے ووٹرز حق کے رائدہ ہی استعمال کرتے ہیں ایران نے دوہزہ ساتھ میں ووٹرز کی عمر پندنہ سال سے بڑھا کر اٹھارہ سال کر دی متحدہ عرب امارات دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پچیس سال کے افراد ووٹ ڈالنے کے اہل ہوتے ہیں پاکستان کے اندخابات میں بارہ کروڑ پچاسی لاکھ پچاسی ہزار ووٹرز حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے جن میں چوالیس فیصد ووٹرز کی عمر پینتیس سال سے کم ہے ووٹرز کے اعتبار سے پاکستان نوجوانوں کا ملک ہے جہاں اٹھارہ سال کا شہری ووٹ ڈالنے کا اہل ہوتا ہے سیاسی جماعتوں نے بھی نوجوان طبقے پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے کم عمر افراد کو ووٹ کا حق دینے کا مقصد بڑی عمر کے لوگوں میں ملک کے بستخبیل اور ریاستی عمون میں دلچسپی کم پائے جانا ہے پاکستان میں ٹرن آؤٹ میں مسلسل اضافے کی وجہ بھی نوجوان ووٹرز ہی ہیں دو ہزار تیرہ میں ووٹرز کی تعداد آٹھ کروڑ اکسٹھ لاکھ نوازی ہزار دو ہزار اٹھارہ میں بائیس فیصد اضافے سے تعداد دس کروڑ اکیاون لاکھ چھاسٹھ ہزار ہو گئی دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں ووٹرز کی تعداد میں اضافے کی شرعہ اگرچہ بائیس فیصد ہے لیکن تعداد بارہ کروڑ پچاسی لاکھ پچاسی ہزار ہو گئی یہ اضافہ دو کروڑ پینتیس لاکھ تک ہے اس طرح 18 سال سے 25 سال کی عمر کے ووٹرز کی تعداد 3 کروڑ ہے جو کہ موجودہ تعداد کا تقریبا 24 فیصد ٹرن آٹ کے اعتبار سے سب سے زیادہ انیس سو ستر کے الیکشن میں اکسٹھ فیصد اور انیس سو ستر میں چونسٹھ فیصد نے ووٹ ڈالے انیس سو ستانوے میں سب سے کم چھتیس فیصد ٹرن آٹ رہا جبکہ ایک جماعت نے دو تہائی اکثریت حاصل کی اگر ٹرن آٹ کی شرح کا جائزہ لیں تو دو ہزار دو میں اکتالیس فیصد دو ہزار اٹھ پہ چوالیس فیصد رہا اس کے بعد شرح میں مزید اضافہ ہوتا گیا دو ہزار تیرہ میں دریپ پر فیصد تھا دو ہزار اٹھارہ میں باون فیصد ٹرن آٹ رہا جس کا واضح مطلب نئے ووٹرز کی دخابی عمل میں بھرپور دلچسپی لینا ہے جنرل الیکشن دوزار چوبیس کے حوالے سے سیکیورٹی کے صورتحال کو بہتر بنانے اور امن و امان کی فضاء کو برقرار رکھنے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے پولیس کے ساتھ ساتھ آرمی اور رینجرز بھی سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائصر انجام دیں گے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے مزید آگاہ کریں فیصل آباد سے عبدالباسد الیکشن دو ہزار چوبیس کے حوالے سے زرہ بھر میں مجموعی طور پر دس قومی اور اکیس سبائی اسمبلی کے حلقے موجود ہیں ان حلقوں میں مجموعی طور پر چھتیس سو ستاسی پولنگ سٹیشنز اور پچانوے سو سترہ پولنگ بوت قائم کیے گئے ہیں جن میں بامن لاکھ ستانوے ہزار آٹھ سو ننانوے ووٹرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے زلہ بھر میں امن و امان کی فضاء کو برقرار رکھنے اور سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی طور پر سیکیورٹی پلان بھی ترتیب دیا گیا ہے جس کے تحت سترہ ہزار سے زائد پولیس افسرانوں ملازمین رضاکار اور سیول ڈیفینس کے اہل کارڈ ڈیوٹی سر انجام دیں گے جبکہ پاک فوج اور رینجرز کے چاکو چوبن دستے بھی دیگر فورسز کے ہمراہ سیکیورٹی امور سر انجام دیں گے پولیس فورس جبکہ باقی جو ہے وہ رضاکار اور پی کیو آرز ہم نے ڈیپلائی کی ہیں اس کے علاوہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ فوج اور رینجرز کے بھی دستے پہنچ چکے ہیں جس میں رینجرز کی کیو آر ایف کی ڈیپلائیمنٹ ہے اور آرمی کی ایک کٹیگری کے پولنگ سٹیشنز پہ کچھ سٹیٹک اور باقی جو ہے کیو آر ایف کی فارم میں ان کی ڈیپلائیمنٹ ہے پولنگ سٹیشنز کے اندر اور اطراف میں ہونے والی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں جن کی مونیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ جیسے آپ نے ذکر کیا انسٹال ہو چکے ہیں باقی تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہماری کارڈینیشن ہے ایک پروپر کنٹرول روم ہم نے پولیس لائنز میں سیٹ کیا ہے جہاں پہ تمام نمائندے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ کے موجود ہوں گے اور کسی بھی کانٹیجنسی سے ڈیل کر سکیں گے پاک فوج، رینجرز، ایلیٹ اور ڈالفن فورس کی ٹیموں کی جانب سے زلہ بھر کے علاقوں میں گشت اور پیٹرولنگ کرتے ہوئے حالات پر نظر رکھی جائے گی تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کو پیدا ہونے سے قبل ہی کنٹرول کیا جا سکے الیکشن کے موقع پر امن و امان کی فضاء کو برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انظامات کیے گئے ہیں شہری بھی قانون کی بالا دستی کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں تاکہ کسی بھی بد امنی کی صورتحال سے محفوظ رہا جا سکے کیمرویرمین احمد علی کے ساتھ عبدالباسد دنیا نیوز حسنہ باد